تو ایک قویسن یہ بھی کیا تھا یہ آفیر ہمارے پاس قویسن آیا تھا کہ ایک شوہر ہیں وہ اپنی زوجہ کو نفلی روزے سے بنا کرتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی حقوق زوجیت کی ادائیگی کا بسلہ ہے بلکہ اس لیے کہ بیوی شوگر کی مریضہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تم مزید بیمار ہو جاؤ گی روزہ مت رکھو جبکہ بیوی کو گمان یہ ہے کہ جب بھی میں روزہ رکھتی ہوں میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے خراب نہیں ہوتی تو اب اگر عورت روزہ رکھتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس سلسلے میں اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا کہ شوہر کو یوں محسوس ہو کہ جیسے میری نافرمانی کر رہی ہے زد میں آگئی ہے جانبوش کے کہنا نہیں مان رہی ہے لازم سے بات ہے کہ اس سے گھر کا محول خراب ہوگا یہ کوئی ایسی مخفی بات تو ہے نہیں یعنی کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیں کہ میں روزہ رکھتی ہوں مجھے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے اگر آپ اجازت دے دیں گے خوشدلی سے تو بہت اچھا ہو جائے گا ان کو اعتماد میں لے لیں پھر روزہ رکھ لیں تو اگر یہ روزہ واقعی ان کو نفع دیتا ہے شوگر میں تو پھر کوئی اس میں حرج نہیں ہے شوہر کو رازی کر کے رکھ سکتی ہیں اس طرح رکھنا غیر مناسب ہے اس سے شوہر کی دلازاری بھی ہوگی رسکتہ بدگمانییں پیدا ہوں اور خامخہ گھر کا محول خراب ہو بہن نے اور یہ کوئیسن کیا تھا جو رہے گے تب میں سے توجہ نہیں رہی کہ لوگ مجھ سے مختلف چیزیں مانگتے رہتے ہیں تو بعض اوقات میں پریشان ہو کر جھوڑ بول دیتی ہوں کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے تو اس طرح جھوڑ بولنا کیسا ہے دیکھیں جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بار بار دینے سے کسی کے عادت پگڑ رہی ہے اور بار بار سوال وہ کرتے ہیں جو ناجائز ہیں انہیں نہیں چیزیں مانگنی چاہیے اپنا فرچہ خود اٹھا لینا چاہیے تو اس طرح اچھی نیت کے ساتھ جھوٹ تو ہم نہیں کہیں گے کہ سراحتاً آپ بولیں بلکہ توریہ کر لیں مثلا جیسے اندر رکھی ہوئے پوچھیں کہ بھئی یہ وہ چیز ہے ہمیں تھوڑا سی دے دیں تو آپ کہیں میرے پاس نہیں ہے ارادہ یہ کریں نیت یہ کریں کہ یہ جو میں قریب کھڑی ہوں اس دائرے کے اندر یہ اس قریب کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے تو یوں مطلب توریہ کرنے کہ وہ کچھ اور مفہوم سمجھیں اور آپ کوئی اور معانی لے رہی ہوں لیکن یہ وہیں پر شرن جائز ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اور کوئی حل نہ پائیں اگر اس طرح اب یہ کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے میری اس بات کو گھر کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے ساس بہو کے خلاف بہو جو ہے وہ ساس کے مطالب کہ وہ ایسا کہلو تو شرن گریفت نہیں ہوتی اس میں دیکھیں جب اس کو آپ کھیل بنا لیں گے یا ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس طرح توریہ کرنا شروع کریں گے تو پھر اس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ چیز اگر ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نے ہمیں دھوکت دینے کی کوشش کی ہے تو انسان کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں انسان بے اعتماد ہو جاتا ہے ہر ایک ان مسائل کی گہرائی نہیں سمجھتا تو وہ کہیں گے تم نے جھوٹ بولا ہے مکاری کی ہے چلاکی کی ہے اس طرح ایمیج خراب ہوتا ہے تو خلاص ایک الامی ہے کہ ہر جگہ اس کو استعمال نہ کیا جائے یہ بہت ہی مجبوری کی صورت ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان اس طریقے سے کر سکتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ایک یہ کوئیسن کیا تھا ابھی بہن نے بچے نے کیا کہ ہمارے ہاں ایسا قبرستان ہے کہ وہاں پر عموماً چھت گر جاتی ہے نرم زمین ہے مٹی ہے تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات تو ایسا کرتے ہیں مردے کو رکھ کے اوپر تک مٹی بھر دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے تو ایسا بالکل شرن جائز نہیں ہے جب اس طرح کی یہ تو بالکل ناجائز صورت ہے یقین یاد رکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جب اس قسم کے معاملہ ہونا تو پھر اندر ایک دیوار کھڑی کریں یعنی چار دیواریں کھڑی کر لیں باکس بنا لیں ایٹوں کا اور پھر وہ مردے کو رکھ کر ان ایٹوں کے اوپر جب آپ سلیو رکھیں گے اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے انشاءاللہ کبھی نہیں بیٹھے گی فقہہ نے ویسے تو اندر سے قبر کو پکا کرنا منع فرمایا لیکن اس طرح کی جو زمین ہے کچھی زمین ہے نرم زمین ہے یا گیلی زمین ہے کہ پانی آجاتا ہے رس کے وہاں تو باقاعدہ آپ پلاسٹر والی دیواریں بنائیں تاکہ اس سے رس کر اندر نہ آسا کہ مضبوط قسم کی دیواریں بنا کر یعنی وہ گھڑے کے اندری مردے کو اندر رکھ کر اوپر سے بند کریں پھر اوپر وہ تھوڑی سی مٹی ڈال دیجئے تو اس طرح کا معاملہ کریں لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ پوری کی پوری قبر یعنی مردے کے اوپر مٹی ڈال کر اوپر تک اس کو بھر دیا جائے یہ طریقہ بالکل خلاف شرع اور غیر مناسب اور مردے کے لیے انتہائی باعث تکلیف ہے